بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائیور میں پرو سیلر کس طرح بنے ٹاپ سیلر جسے آپ کہتے ہیں ان کی کہانی جو ہے وہ ان کی زبانی سنیں گے اسلام علیکم آکھل بھائی والیکم اسلام سرس فرسٹ آف آل تھانک یو فور انوائٹنگ می اور یہ بہت ٹائم سے میں ویٹ کر رہا ہے اس ٹائم کا کیونکہ ایک جو ہوتا ہے ماشاءاللہ انسپیریشن ٹیچر ہوتا ہے اور مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ آپ آج ہم نے سامنے ہم بات کر رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے یہ آپ کا پیار ہے کہ آپ نے اپنے کیونکہ ٹائم میں سے نکالا میں بڑے عرصے سے آپ پہ پیچھے پڑا ہوئے تھے ٹائم دے رہے آج اللہ آپ کا کیونکہ ٹائم ہے اچھا آکھل بھائی مجھے آپ اپنی ذرا لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ آن وائن فیڈ میں کیسے آئے تاکہ لوگوں کو ایک تو موٹیویشن اور لوگوں کو پتا چل سکے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا صحیح سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے سب سے پہلے مطلب کے جب آٹھویں کر لی تھی آٹھویں کے باد پھر مجھے کچھ ہاؤ نہ ہو نہیں تھی پھر آپ کا چینل جب میں نے مطلب کے مجھے ملا اس چینل میں میں نے ایسا ایسا کلڈ ورپ شروع کر دی تھی مجھے اچھا طرح سے جارہا جب آپ مطلب کے کسٹومائز ویڈیو کو وینڈو کرنا شروع کر دی تب سے میں آپ کا چینل دیکھ رہا تھا پھر آپ نے ایسا 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 مجھے آپ کے آن لائن فیلڈ میں انٹرڈوز کرنا شروع کر دیا اور میری انٹرسٹ یہ تھا کہ میں اپنی جو کمیونٹی ہے وہ بیلڈ اپ کر لوں تو میں نے ایسا ایسا جب آپ کو فالو اپ کرنا شروع کر دیا تو آپ کے ساتھ جو فرینڈ تھے ان سے بھی ان کے ساتھ انہوں نے سرچ کرنا شروع کر دیا اگر یہ فائیور ہے گوگل ایڈسن تو پھر میں نے ایسا 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 جو ہے نا اپنے آپ کو سکل کے بیس کے طور پر آپ کی جو ویڈیو ایڈنگ کی ہوتی تھی یا انیمیشن کی ہوتی تھی اس کو فالو اپ کرنا شروع کر دیا پھر آپ کے ہی والپے پر پر کسی نی فائیور کا مطلب کی پوست لگائی ہوئی تھی کہ میں جو ہے اتنے کماز رکھوں تینک یو تمور پردے سی تو پھر میں جو مجھے فائیور کا بات چلا تھا میری مطلب کے ایک تو جو ایریا ہے وہ ایریا بھی اس قسم کا ہے جہاں پہ اس قسم کا مطلب کے اون لائن کوئی انٹریٹور نہیں ہے جو بیسک پروپٹی کے سکھا سکے یہاں پہ ہے بھی تو بیسکلی وہ مطلب کے فیک جس طرح ایڈز کا ہوتا ہے اس پہ میں میں نے مطلب کے اپنے پوکٹ مینی اور اس طرح سے بڑی کیا تھا جس پہ مطلب دوکھے ہوتے ہیں سکیم ہوتے ہیں مہمشیپ ایڈ کلک آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا کیونکہ اکثر آپ کی ویڈیو میں یہ ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو پولش کرتے رو پھر ایسا ایسا میں نے دوستوں کے لئے بینر بنانا شروع کر دیئے ان کی ایڈز بنانا شروع کر دیں پھر اس کے بعد جب فائیور بھی آیا ہوں تو فائیور میں میں نے اپنے آپ کو مطلب کے پہلے کرنا شروع کیا پس تین منتھ مجھے اوڈر شوڈر نہیں آئے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ سائن اپ تو کر لیا گگشک بھی بنا لیے لیکن بائی روکویسٹ میں جب کرتے ہوتے تھے تو پھر مطلب کے فرس 3 منتھ مجھے اوڈر نہیں آئے آج کال دیکھتے ہیں ہم نے سٹوریز میں کہ یہاں سے گگ بناتے ہیں وہاں سے پوستیں آجاتے ہیں ہم نے گگ بنا لیا لیکن ہمیں اوڈر نہیں آرہے تو فائیور میں اتنا مطلب کے ایسی بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں اس کے بعد جی بولے فرس 3 منتھ کے بعد مجھے مطلب کہ فرسٹ آرڈر آیا تھا اور میرا مطلب کے جس طرح بندہ زمین سے اوپر ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ میں نے مطلب کے اپنے آپ کو انالائز کرنا شروع کر دیا کہ بائی روکویسٹ میں کس طرح کلائنٹ کے ساتھ ڈیل اپ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ مطلب کے فرسٹ پیمر جو تھی وہ میری ٹھارہ ہزار تھی اور اس کے بعد پھر میں نے پیچھے موڑکے نے دیکھیا اب اللہ کا شکر ہے کہ مطلب کے میں سکر سیل ہوں اس ٹائم اور باقی جو کمیٹ آئی تھی وہ آپ کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ کمیٹ پوری کرتے رہے ہیں چلے یہ آپ کا پیار ہے کہ آپ ہمیں کریڈٹ دے رہے ہیں لیکن ہماری کو خاص اتنی ویڈیو نہیں ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو لوگوں کا تو ٹائم بیسٹ ہوتا ہے اچھا آپ یہ بتا دیں کہ لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ آنگلائن اگر فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کیا آپ لوگوں پاس سکل ہونا ضروری ہے یا آپ لوگ بیسے بھی کما سکتے ہیں نہیں سجی اس میں بیسیک سکل کی ضرورت تو بڑھ بھی سکتی ہے لیکن اس میں سب سے پیدا جو ہوتا ہے وہ دیٹرمنیشن ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو فالو اپ کر رہے ہیں آیا کہ وہ ریل آپ کو مطلب کہ صحیح طریقہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا کہ صرف ایک سو کارڈ پیٹیچر کے ٹائپ سے مطلب کہ آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے یہ بہت مدد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ ہر بندہ جو آپ کو سکھار ہے اس کا بیگراؤنڈ سٹرونگ ہو تو تب ہی آپ کے لیے وہ ایک فالو اپ ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ موٹیویشن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ڈی موٹیویٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے مطلب کہ بتا نہیں پاکستان میں ایک سائکی بھی ہے کہ ان کو ایسا ٹریٹ کے جاتا کہ دی اون لائن لیپ ٹوپ لیں اور آپ ملینر ہو جائیں گے جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہسٹری ہوتی ہے جو ہارڈ ورک ہوتی ہے وہ لوگ نظر انداز کر دے ہیں اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے لوگ سمجھتے شاہد آج ہمیں ایسے کام کریں گے دس پندرہ دن کے بعد ہمارے پاس لاکھوں ڈالر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے سالوں کی محنت ہوتی ہے پھر آپ ایک لیول پہ پہنچیں آپ کو پرو سیلر بننے میں کتنا ٹائم لگا اور تھوڑا سا ویور کو گھائٹ کر دیں جو فائیور پیاننا چاہتے ہیں وہ کیا کریں لیول ون کس طرح ملتا ہے پھر لیول ٹو پھر ٹاپ سیلر پھر پرو سیلر یہ تھوڑا سا دیٹیل سے بتا دیں صحیح مجھے یہ بیائی تکریب میں ملا تھا نائن منت میں آفٹر نائن منت چب میں نے مطلب کہ نائن منت ہارڈ ورڈ کیا تھا میرا یہی پیشن ہوتا تھا کہ جو بھی کلائنٹ ہے اس کلائنٹ کو ایک تو مطلب کے ساتسفیکشن لیول فل دینا ہے ہماری مطلب کے فیلڈ میں بولا جاتا ہے کہ ٹریڈ لائک کلائنٹ از ا گرڈ فرینڈ آپ اس کو گرڈ فرینڈ کی طرح سے ٹریڈ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ بلکل خوش اور پیار کے ساتھ رہے گا اور وہی فائیور نے مطلب کے میرا دیکھا تھا میرے مطلب کے امپریشن بھی اچھے ہوتے تھے اور آپ کے ایک بات ہوتی تھی کہ جو ڈسپلی ہے نا اس پہ بہت زیادہ ورک ہارڈ ورک کرنا پڑتا تھا میں نے اس کے ڈسپلی پہ بہت زیادہ ورک کیا ہوا تھا اور اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ سے مطلب کے میرے امپریشن اور کلیک بھی اچھے ہوتے تھے اور دوسرا یہ بتا ہے کلائنٹس کو میں جتنا اس کا بجھل ہوتا تھا صحیح ہو لوگ شروع شروع میں جو ہیں وہ پرائز ہائی بتاتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سارا دریس کہتے ہوتے ہیں کہ فنل نہیں بنتی جب فنل بننا شروع ہو جاتی ہے وہ ریپیٹ کلائنٹ آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کو بزنس دیتا رہتا ہے میرا شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جو پہلا کلائنٹ ہے اگر اس کو میں تین منٹ کی ویڈیو پانچ دور میں دے رہا ہوں میرا یہ ہوتا تھا کہ وہ کلائنٹ پرمنٹ میرا بن جائے کسی نیڑ کی وجہ سے مطلب کہ میری سیل بھی اچھی ہوتی تھی میرا ایک پروجیکٹ مطلب کہ جو ہوتا تھا وہ میری ایورج پرائز اسٹم اللہ کا شکر ہے کہ ساٹھ ڈولر ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب فائیور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پانچ ڈولر کی ویب سیٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ محنت ہی ہوتی ہے کہ آپ اس محنت کو کس طرح آپ دیولپ کرتے ہیں اور کس طرح آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اپنے آپ کو اور ڈیگریٹ نہیں ہونا اس فیلڈ میں جو بندہ ڈیگریٹ ہوتا ہے وہ بس ختم ہو جاتا ہے فیلڈ میں بھی ختم ہو جاتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس میں آپ کو اڈلز بھی آتی ہیں لائک جس طرح مطلب میند کر رہے ہیں کوئی بتانے والا نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا یہ سب سے مشکل بات ہوتی ہے اور اس موٹیویشن کو سار ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ریل اپ کرتے ہوتے ہیں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے موٹیویٹ کرتے رہتے تھے اس کے بعد آپ کا مطلب کہ جو سکل بیس ویڈیو ہے وہ آپ ماشاءاللہ کمال کی ہوتی ہے آپ کو اکم از کم فولو اپ کر لے جائے لوگ سکل کے بغیر جو ہے نا وہ تو لائف میں کچھ نہیں ہے اور جب تک تمور پر دس ہی زندہ ہے نا لوگوں کو ماشاءاللہ بہت ساری سکلز مجھ سکتی ہیں نہیں بھائی اب ہم وہ ہمارے زمانے رہے ہیں ہم پرانے ہو گئے ماشاءاللہ اب لوگ خود ہی بہت سکلز والے آجاتے ہیں کہ پڑے لکھے ہیں اصل میں اگل بھائی لوگوں پاس ٹائم کی بہت کمی ہے وہ کہتے ہیں آپ لمبی ویڈیوز بناتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم پتہ نہیں زندگی میں کھدر بیزی ہیں اچھا آپ پھر بتائیں کہ ماشاءاللہ اب آپ لاکھوں روپیا فائیور سے کمارے ہیں ابھی تک آپ ماشاءاللہ کروڑ پلس کمار چکے ہوں گے تو لوگوں کی موٹیویشن ہے کہ یہ بھی عام ایک ہماری طرح ہے کوئی یہ اسمان سے ڈریک نہیں اتر ہے یا کسی اور سیارے کے نہیں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں ہی رہتے ہیں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ کس طرح وہ لاکھوں روپے فائیور سے کمارے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کوئی نہیں ہے ہمارا فائیور پر آڈر نہیں آیا ہم کیا کریں آڈر آ چکے تو آپ اس کو کمپلیٹ کس طرح کرنا آپ تھوڑا سا آقل بھائی بتا دیں کہ فائیور کا آج کل الگوریتم جو ہے وہ کس طرح ورک کر رہا ہے صدی آج کل جو اس کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا نا کرٹیکل بھی ہوا پڑا ہے وہ کرٹیکل اس طرح سے ہوا پڑا ہے کہ لوگ خود کو نا ایک تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بہت سکل یافت سے سمجھ دیں دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو میں نے دیکھا ہے جو میں نے ابزور کیا وہ یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کے کلائنٹ ساتسفیکشن زیادہ ہے آپ کے ریویو اچھے ملتے ہیں یا آپ کے کلائنٹ ساتسفیکشن زیادہ ہے آپ کے مطلب کہ کیوریس نہ بھی ہوں لیکن آپ کا فائی سٹار ریویو دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کمیونکیشن بیس پہ آپ کو فائیور بہت زیادہ پرموٹ کرتا ہے اگر آپ کا مطلب کہ رسپون ٹائم ون آورز ہے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فائیور آپ کو پرموٹ نہ کرے یا آپ کو رننگ نہ کرے دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی مطلب میں اپنے حاضرین کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ جو ملٹیپل لینگویج ہوتی ہے اس کا فائیور بہت زیادہ پرموٹ کرتا ہے میں ریسنٹلی ایک مطلب میں میں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ میں نے پروفائل میں ملٹیپل لینگویج ایڈپ کر دیتے ہیں سپینش اور انگلیش اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے فائیدہ یہ ملا کہ مجھے مطلب کہ سپینش لوگوں کے میسید بہت زیادہ آنے لگ پڑے تو پھر گوگل ٹرانسلیشن زندہ بات تو آپ جو مطلب کہ جن کا پروفائل داد ہوا پڑا ہے وہ اپنی پروفائل میں ملٹیپل لینگویج کو ایڈپ کر دیں کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فائیور کا مطلب تو ٹیسٹ بیرز ایک شروع بھی آگیا وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فیلڈ میں لگ لگ ہوتا ہے میں بھی مطلب کہ ہمارے ابھی تک نہیں ہے ویڈیو انیمیشن کی سکیلز ہے لیکن اس میں ابھی تک نہیں ہے لیکن کئی فیلڈ میں انہوں کو مست رکوائیڈ ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ لیں گے تو پھر آپ شو آپ کرتا ہے اچھا آپ ماشاءاللہ ویڈیو انیمیشن کی سروس دے رہے ہیں تو فرض کریں میرے جیسا ایک بندہ آنا چاہتا ہے جس کو تھوڑی بہت ویڈیو ریٹنگ آتی تو وہ کیا سٹارٹ میں کیا کریں ایک آپ ویور کو مشورہ دیں سٹارٹ میں آکے کیسا گگ بنائیں اس کو کتنی قیمت رکھنی چاہیئے یا آج کل تین لوگوں نے لگا پریمیم سلور گولڈ اس طرح کے پیکیجز رکھتے ہیں اگر ہم اوبزرویشن کریں یا اقورڈنگ ٹو می میرا تم سب سے ماننا یہ ہے کہ آپ کو جو استاد اس فیلن میں مس ہونا چاہیئے آپ کا ایک جو استاد ہو جو استاد کی نگرانے میں آپ کو کوئی پرابلم آتی ہوتی ہے تو آپ اسے ڈسکلز کر سکیں کیونکہ مجھے شروع شروع میں جو تھے اگر میں اپنی ہسٹری بتاؤں تو میں نے تکرابند سے تین لاکھ رپے ویسٹ کیا ہے order cancel اور refund کی وجہ سے کلائنٹ کی جو موڈیفکیشن ہوتی ہے جو اس کو سمجھنا ہی ہے آپ کی پوری لائف کی یا فائیور کی پوری گیم وہ ہی ہے بالکل آپ کو وہ ریورجن نہیں آتا تو آپ کے پاس جتنا مرضی اچھے سے اچھے سکیل ہونا تو آپ اس پہ کامیاب نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا اس وجہ سے اس میں استاد جو ہوتا ہے وہ استاد ہی ہوتا ہے جو آپ کو ایک گائیڈ کر سکتا ہے کہ یا یہ کلائنٹ اس طرح نیڈ کر رہا اس طرح سے کر لو میں نے آپ کے پچھلے جو آپ کے ساتھ کیا تھا کہ میں نے جب ہم سوٹوئر کا ایک مطلب ڈسکس کرے تھے تو وہ بات بات میں مجھے گگ کی آگئی تو میں نے آپ کی باتوں میں آپ کو کہہ دیا کہ میں نے اس پر گگ بنانا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے گگ بنا لیا جو ایک تیچر کے ساتھ سٹوڈنٹ کی ایک کمیونکیشن ہوتی ہے اس کمیونکیشن میں بھی آپ کو بہت زیادہ لرننگ مطلب کی ہے یہ جو ہوتا ہے کہ جو آگیا جو آگیا مطلب کا وہ ہے اس موڈیفکیشن میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو آپ فائیور پہ کامیاب ہیں ٹھیک ہے نا میں اکثر جو میرے مطلب کہ سٹوڈنٹ ہیں ان کو میں کہتا ہوتا ہوں میں نے کہا جو جتنا بھی میں نے ساڑھے تین لاکھ رفے زائع کیا پھر مجھے یہ موڈیفکیشن والی سکل ملی ہے تو یہ اگر ستاد ہوگا تو آپ کا جو پیسے ہیں وہ آپ کو بچ جائے گیا کیونکہ کلائنٹ مطلب کہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس نے ایک دفعہ سمجھانا ہے آپ کو دو دفعہ سمجھانا ہے تیسی دفعہ اس نے کہنا مجھے پیمنٹ میں جی واپس چاہیئے آپ سمجھ نہیں سکتے یا لوگ کمیوکیشن وہ آگے سے یہ کہہ دیتے ہوتے ہیں اس کا نقصان آپ کی پروفائل پہ بھی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں شروع شروع پروفائل وہ 4.4 ہو گیا اور 90% ملی مطلب کمپلیڈ اوڈرپ آگے اب بائی رکیسٹ ہو نہیں ہو ریپن کے پروبلم آتا ہے تو اس وجہ سے بچنے کے لئے آپ کو اس فیل میں بھی ہر فیل میں ایک استاج کی ضرورت پڑتی ہے بالکل تو آپ کو ماشاءاللہ تو ایزی بہت زیادہ ایزی ہو گیا آپ کو ہر طرف سے مطلب کہ رہنما ہی میر سکتی ہے عمر اقبار سار کا گروپ ہے آپ کا گروپ ہے تو آپ بھی ماشاءاللہ گاہے بہائے سپورٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ایک مطلب اپنے آپ کی شرم ماننے اپنے آپ کی انا ماننے کی بات ہوتی ہے کہ آپ دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں کوئی شرم یا ججک نہیں ہوتی اچھا آقل بھائی لوگ اکثر میں ہمارے جو ہیں یہاں پہ وہ تھوڑا شرما بھی جاتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو سمتیان تیس مارکان کے میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ کہ میں شرم نہیں کرتا میں بھی اکثر کہہ چکا ہوں کہ میں بچوں سے بھی پوچھ لیتا ہوں جس چیز کا نہیں پتہ پوچھ لینا چاہیے اس میں کوئی شرم والی بات نہیں عزت آپ کی بڑھتی ہے گھٹے گی نہیں اچھا آقل بھائی آپ سارا دن کے کمپیوٹر پہ یہ ٹائم دیتے ہیں آئیور پہ ماشاءاللہ کیوں کہ آرڈر کافی ہوتے ہیں تو پھر آپ کس طرح اپنے ٹائم کو منیج کرتے ہیں سر ٹائم کو منیج کرنا یہ یہاں پہ سب سے ٹاسک آتا ہے اگر میں اس ٹائم بائر روکیسٹ میں سینڈ نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس ٹائم جو میرا آٹو پائلٹ بزنس آتا ہے یا آٹو پائلٹ جو مجھے ڈر آتا ہے میں وہ ہی کرتا ہوں اور اس میں تقریبہ میرا نائٹ ٹائم تو ہوتا ہے کیونکہ نائٹ ٹائم میں جو دوسرے محالک ہوتے ہیں اس فیلڈ کی سب سے آپ مجبوری سمجھ نہیں یا آپ اس کو رات کو جاگنا اس کی امپورٹنس ہے ٹھیک ہے نا جو اس ٹائم اس ٹائم اوفیس ٹائم ہوتا ہے اس نے پروجیکٹ دے کے خود کی جان چھڑانی ہوتی ہے اس نے آپ کا ویٹ نہیں کرنا کہ آپ سو کے اٹھیں گے تو رسپونڈ کریں گے اور آپ پروجیکٹ دیسکس کریں گے ان کو انسٹینٹ ریپلائی چاہیے اور انسٹینٹ ریپلائی ہی فائیور پہ کامجابی کا ایک حال ہے یہاں پہ زیادہ تر آپ سے بھی سوال ہوتا ہوگا کہ سا جی میں کتنے گھنٹیں تو فائیور سے اوڈر آئیں گے یہ سائکی تھوڑی سی غلط ہے ٹھیک ہے وہ سائکی جو ہے وہ آن لائن رہ کے آپ کو ریپلائی کرنا ہوتا ہے کتنا آپ ریپلائی کریں گے فائیور آپ کو اتنا ہی پرموڈ کریں گے اتنا ہی ایک اکیوزر میں آپ کو لائے گا اتنا ہی آپ کو بزنس آئے گا اور میرا مطلب کہ ایک تکسیس کی یہ ہی ہے کہ شروع شروع میں جب نید آتی ہوتی تھی میں بوفر پہ موبائل کو ٹیچ کر لیتا تھا جب بوفر کا ساؤنڈ بھائیتا تھا مجھے پھر یہاں کھول جاتی ہوتی تھی اس طرح سے میں مطلب کہ جو ریپلائی کرتا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ پندرہ منٹ میں کلائنٹس کو اگر آپ نے اپنا بنا لیا یا آپ نے اس پر ریپلائی دے دیا تو وہ آپ کو پروجیک دیکھے پھر آپ کے پاس تین چار دن ہوتے ہیں آپ جب بھی کام کرنا چاہیں آپ کام کر سکتے ہیں اچھا آپ اپنی لائف میں کوئی سپورٹ بھی کھیلتے ہیں یا صرف آن لائن گیمیں کھیلتے ہیں سچ سپورٹ فیلال مطلب کہ واقشہ کر لیتے ہیں بلکہ فردلی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے دور میں ہوتا تھا مطلب کہ پٹھو گول کرم وہ سپوٹے بچمن میں کھیلتے ہیں لیکن اب کام کا بڑھا نہیں اتنا ہوتا کہ آپ نین پوری ہو جائے ہاں یہ بھی ہے فردلی شام ٹائم آن لائن فیلڈ پر لے اکثر لوگ ایسے ہی کہتے ہیں ہمارے نین نہیں پوری ہوتی وہ گیم بہت کم کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اچھی بات ہے کہ آپ واق کرتے ہیں کیونکہ جسم کو بھی تو مینیج رکھنے ہیلتھ ہوگی تو پھر ہی آپ کا کام ہوگی یہ تو ہے اچھا اگر کوئی فائیور پر نیو بندہ آنا چاہے اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے جس کے پاس سکل بھی بہت اچھی ہے کہ اس کو کیسے اپنے گگ کو اپنے مائز کرنا چاہیے یا کس طرح کی سروس دیں سا جی میں سب سے پہلے یہ ٹیپ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک ورک آؤٹ بنایا جائے ایک پیپر ورک کیا جائے اپنی سکلز کو پیپر پر ڈالا جائے کہ میں یہ یہ بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے انیشل سٹیپ میں فائیور آپ کو سکس گگ پربائیٹ کرتا ہے 6 گز مطلب کہ 6 ٹھیک ہے نا آپ ڈیفرن 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 ڈیفرہن ڈیفرن ڈگگگگ بنایں گے تو آپ کی سکس ایس تریٹ جو زیادہ ہو جائے گا اس سے یہ آپ کو پیدا ملے گا کہ اگر ایک کسلی میں آپ کو کام نہیں آرہا یہ نیچ میں آپ کے بائے ریکویسٹ کام کی نہیں آرہی تو آپ دوسری نیچ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ دوسری نیچ میں دیکھ سکتے ہیں اب سکس گگ میں بھی آپ کو مطلب کے کلائنٹ میں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کا پروفائل داد ہے یا آپ کی کمیونکیشن سکلز داد ہیں یا آپ کا مطلب کے جو ہے گرامرلی کمیونکیشن میں دھوڑی سی ویک ہے ٹھیک ہے جب میں نے یہ مطلب کے پائیور سکسس باہر مطلب کے حصہ برانا تھا اس میں جو میرا میننجر تھا اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ جب بھی use کرو تو آپ گرامرلی جو گوگل کی extension ہے وہ use کرو وہ آپ کی بہت زیادہ help کرتی ہے ہاں ہمارا پاکستانی ہم یہ گرامرلی کو ایسے ہی مطلب کے دامے بھار سمجھتے ہیں یا اس کو کچھ easy سمجھتے ہیں کہ میرے تو بڑا انگلیش ہمیان کوئی ہے ہی نہیں جبکہ وہ آپ کی بہت زیادہ help کرتی ہے تو اس سے آپ کی مطلب کے جو ایک جو need ہوتی ہے کہ جو دوسرا بندہ اس نے آپ کی انگلیش بھی دیکھنی ہے اگر آپ کی انگلیش میں گرامرلی مسٹیک ہے اس نے کہنا ہے کہ یہ پتہ کوئی گرامرلی سٹرونگ نہیں ہو تو اس نے میرا بڑا کس طرح سمجھے گا بلکل یہ بھی مطلب کے آپ کا ہو سکتا ہے تو آپ کا مطلب میرا مشروع یہی ہے کہ گرامرلی جو گوگل کروم کی extension ہے آپ کو انسٹال کر لو تو آپ کو وہ بہت زیادہ help کر سکتی ہے communication skills کو develop کرنے میں اور گگ میں سٹارٹ میں کیا کوئی بونس بھی ساتھ دینا چاہیئے کلائنٹ گھرنے کے لئے جی اگر آپ کو مطلب کے میں مجھے جتنا سے یاد ہے کہ میں دس دس منٹ کی ویڈیو بھی پانچ ڈالر میں بنا کے دیئے ایزا مطلب کے ریپیٹ کلائنٹ یا ریپیٹ فنل کے لئے اس سے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس باہر میں باہر روکیسٹ کا کوئی کام بھی نہیں آرہا یا آپ کو پاس آٹو بلٹ بزنس نہیں آرہا تو آپ کے جو ریپیٹ کلائنٹ ہیں وہ آپ کو مطلب کے بزنس دیتے رہیں گے ٹھیک ہے جس دنوں میں پچھلے دنوں میں مطلب جب فائبر کی ٹرافک بہت ڈاؤن تھی اس میں مطلب کے میرے پاس سے بھی اتنا بزنس نہیں آیا تھا لیکن میرے پاس اللہ کا شکر ہے اتنا ریپیٹ کلائنٹ تھا کہ میرے مطلب کے جو تھا فائیو تھاوزن ٹک میرا مطلب کے جو اورڈر کیوریز میں ہوتے تھے صرف ریپیٹ کلائنٹ کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ جب فنل بن جاتی ہوتی ہے تو وہ اس کو پھر ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے پھر آپ جتنے اس کو کوئے کہ میں نے اتنے لینے تو وہ آپ کو دیتا ہے ایک تو وہ کام آپ کا پساند کر لیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کمیونکیشن جو ہوتی ہے کہ مطلب کے جب آپ جب وہ ریپیلائی کرے تب آپ اس کا رسپونڈ دو یہ پلس کی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں جاؤں گا وہ بندہ میرے پاس اویلیبل ہوگا مطلب کے میں تقریباً میں نے تین تین چارچہ گھنٹوں میں بھی اوڈر ڈیویور کیا ہوا ہے میری مطلب کہ پوری ٹیم بنی ہویا ہے وائس آور کے لیے یا کوئی چیزیں تو کوئی رسپونڈ مطلب کہ میں پروائیڈ کرتا ہوتا ہوں وہ مجھے بہت مطلب پھیلہ دیتا ہوتا ہے آپ اینیمیشن کے علاوہ بھی آج کل کوئی سروس دے رہے ہیں اچھا ایک میرا عام سوال ہے ویور کا شاید ہو سکتے ہیں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ایک ہی ٹاپک میں جاؤں فائیور میں لیکن آپ کیا ملٹیپل ٹاپک میں بھی جا سکتے ہیں فرض کریں مجھے گرافک ڈیزیننگ بھی آتی ہے ویڈیو ڈیٹرنگ بھی آتی ہے ایسیو بھی آتی ہے یوٹیوب کی ایسیو بھی آتی ہے کیا میں ساری چیزیں دے سکتا ہوں یا وہاں پر صرف گرافک ڈیزیننگ پر سی ایزا کنسر میں میرا پوائنٹ آو ڈیو یہ ہے کہ آپ اپنی فیلز کو جو ڈیفرنٹ پوائنٹ آو ڈیو میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہو لائک جس طرح ایک ویڈیو کی میری نچہ ہے تو میں ویڈیو اینیمیشن میں دے سکتا ہوں میں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی دے سکتا ہوں میں یوٹیوب کا بھی کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اب مطلب کہ جس طرح کلائنٹ آگا کلائنٹ نے آپ کا پروفائل کو دیکھنا ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ آپ کتنی سرسیز پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں دیکھنا ہی کہ یہ ماسٹر پیس کس میں ہے ٹھیک ہے نا اب جو مسئلہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ ہم چینل بنا کے ملٹیپل ویڈیو نہیں ڈال سکتے بالکل اسی طرح فائیور پہ آپ ڈیفرنٹ سرسیز نہیں دے سکتے ڈیفرنٹ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسیوں کے ماسٹر ہیں تو آپ ویڈیو اینیمیشن میں ماسٹر نہیں ہو سکتے بالکل یا اس قسم کی نیچ ہے جس میں ماسٹر ہونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو آپ بیسک نولیج آپ کے پاس ہے آپ وہ سرسیز پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ مطلب کہ اپنے آپ کو اس طرح سٹیبل کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کی نیچ کو ہی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو میں ہے اور سادی میرا جو ماننا یہ ہے کہ بندہ اگر انسان کمانا چاہے نا تو وہ ایک فیل سے اتنا کما سکتا ہے کہ اس کو کسی دوسری فیل میں جانے کی کوئی ہوتی نہیں ہے جس طرح آپ کو یوٹیوب کا مزا ہے تو آپ کو لاکھوں گوانا کہ سادی آجے فائیور پہ تو فائیور پہ نہیں آئیں گے بالکل کیونہ آپ کو یوٹیوب کا مزا ہے اس کی طرح جو فائیور ہے فائیور میں بھی ایک بندہ مطلب کہ پروفریشنلزم میں ہو اب تو اس نے مطلب تیسٹ بیس پہ بھی مطلب کہ شروع کر دی ہے تو اس ٹیسٹ پہ بھی میرے خیال سے پروفائل جو رینک ہو رہے ہیں وہ ٹیسٹ پہ ہو رہے ہیں جہاں تک میری مطلب کہ پوائنٹ او ڈیو ہے باقی دوسروں دوسروں کی ڈیفرنٹ پوائنٹ او ڈیو ہو سکتا ہے لیکن میرا پوائنٹ او ڈیو یہ ہے کہ اب فائیور جو پروفائل کو رینک کر رہا ہے وہ ٹیسٹ پہ کر رہا ہے کیونکہ میرے پاس دو پروفائل چاہ رہے ہیں ایک میں میں نے ٹیسٹ مطلب کہ لیا ہوئے وہ پاس کیا ہوئا دوسرا میرا جو اس پر میں نے ٹیسٹ نہیں لیا ہوا میرا جو پہلے والا پروفائل جس پہ میں نے ٹیسٹ کیا پاس کیا ہوا تھا اس پہ میرا اٹو بزنس ناتا ہے دوسرا ہے وہ میرے باہر رکھا ایسے میں مطلب کہ پروفائل سے پہتا ہوں ہم ایک کمپیوٹر پہ دو اکاؤنٹ چلا سکتے ہیں کیونکہ اکثر بین کر دیتے ہیں فائیور والے صدیب جہاں تک فائیور کا ہے یا میں نے اپنے مینیجر سے بھی پوچھا میرے پرسنلی میں آپ کو بتاؤں میرے ایک نیٹ پہ دو لیپ ٹاپ ہیں اور دو میرے کاؤنٹ چاہ رہے ہیں لیکن اس کی سیف سرسیز اور مطلب کہ جو پروائیڈ کر رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے اور کبھی بھی میں نے ان دونوں کو آپس میں کمیونکیشن نہیں کیا یا فائل ٹرانسور یا کچھ اس طرح سے نہیں کیا تو میرے اللہ کا شکر ہے دو سال سے میرا مطلب کہ کاؤنٹ چاہ رہے ہیں لیکن میرا جو آئی پی ہے وہ ایک ہے لیکن مشینے میں ڈیفرنٹ ہے مطلب جو میک مشین کا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ آتا ہے فائیو بر تو فائیو بر سے مطلب کہ میں نے مینجر سے بھی کنسرن کیا ہوا تھا تو مینجر نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو فائیو تک کاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کی مشینے اور سب سے ڈیفرنٹ ہوں اور آپس میں ایک سینج نہ کریں صحیح اچھا آپ کی سٹڈی کتنی ہے کیا اس کے لیے کوئی سٹڈی ماسٹر ڈگری لازمی ہے یا میرے جیسا بندہ بھی کار ساکتا ہے جس نے آٹھ دس جماعتیں پڑھی ہوں اور تھوڑی بہت انگلے شہی بھی نہیں سر میں مطلب کہ جو مطلب کہ میرا ایموشنلی جو تھا وہ مطلب کہ ابو میرے فوت ہو چکے تھے میرا مطلب کہ ریسنٹلی بھائی بھی فوت ہوئے میں اس وقت جب ابو فوت ہوئے تھے اس وقت میں نے انٹر کے ایکزام پاس کیے تھے ٹھیک ہے نا تو میں نے اس کے بعد مطلب کہ یہ سکیل ڈیویلپ کرنا اور اس کو سیرس طریقے سے لینا شروع کر دیا تھا تو اب شکر ہے کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس آئی ٹی بھی کیا ہوئے وہ سارا فائیور سے ہی میں نے مطلب کہ کما کے میں نے کیا ہوئے تو یہ انسان کی ایک مطلب کہ ہارڈ ور کی ہوتی ہے کہ آپ کے اپنا دماغ یا آپ کو کتنا موٹیویٹ کر کے آپ اسے مطلب کہ سیدھے طریقے سے چل رہے ہیں باتیر موٹیویشن پہ ہی آجاتی ہے کہ آپ کو موٹیویٹ رکھیں اکل بھئی جاتے جاتے آپ کا بہت زیادہ قیمتی ٹائم میں ضائع کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے اگر کوئی آن لائن فیلڈ میں آنا چاہتا ہے کیا آپ خود بھی فائیور کے علاوہ کام کرتے ہیں یا فائیور پر کرتے ہیں یہ بھی بتا دیں اور کوئی آن لائن فیلڈ میں آنا چاہتا ہے فائیور یا فری لانسنگ کی فیلڈ یا یوٹیوب وغیرہ پہ تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کو تو ساعت سے سب سے پہلے ایک استاد پکڑنا چاہیے استاد یہ نہیں کہ پیڈ استاد ہو لیکن استاد وہ استاد ہو جس کو آپ دل سے پسند کرو اور آپ چاہتے ہو کہ یار میں اس جیسا بنوں جب آپ کے پاس موٹیویشن نہیں ہوتی تو آپ کو ایک پیشن نہیں ملتا جب انسان کو پیشن مل جاتا ہے تو انسان بغیر پیسے کی علاج کے بھی کام کر سکتا ہے اور میرا مانا یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر پیشن نہیں ہوتا وہ آن لائن فیلڈ میں کبھی بھی کام یاب نہیں ہو سکتا چاہے آپ کے پاس لاکھوں سکلز بھی ہیں یا آپ نے مطلب کے ماسٹر جگریز بھی کیوں جب تک آپ کے پاس پیشن نہیں ہے تو آپ اس فیلڈ میں کام یاب نہیں ہو سکتے جس کی بھی سٹوری اٹھا کر دیکھ لیں گے اس کا پیچھے یہی ہوگا کہ میرا گیمنگ کا پیشن تھا یا مجھے میری ایڈیٹنگ کا پیشن تھا یا مجھے یوٹیوب پہ کام کرنے کا پیشن تھا یا جو بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آن لائن فیلڈ میں انسان تب بھی آتا ہے جب اپنا پیشن دنیا کو دکھانا ہوتا ہے یا اپنے آپ کے پیشن کو مطلب کے ایک روزی میں لانا ہوتا ہے تب بھی انسان اپنے آپ کو مطلب کے اس میں سٹیبل کرتا اور اس میں سکسس حاصل ہو سکتی ہے تو مقصد میں ان پیشن کا ہے اپنے آپ کے دماغ کو ایک سٹیٹ پارور کرلو یار میں نے اتنے ماں میں کمانا ہے اتنا تو اللہ خود با خود اس میں مطلب کے برکت ڈال جاتا ہے یہ جس طرح ہمارے بڑے کہتے ہیں حرکت میں برکت ہوتی ہے جب تک آپ یہ سمجھیں گے کہ میرے پاس باہر کا اکاؤنٹ نہیں ہے میرے پاس پائنئر نہیں ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے کوئی گائلے نہیں آتی تو آپ اپنے آپ کو پھر سمجھیں کہ آپ نیل ہیں جب آپ اپنے یہ کر لیں کہ یہ جو ہرڈرز ہیں وہ بعد میں ہرڈر پوری ہو سکتی ہیں وہ ہرڈر کا جواب مل جائے گا میں کام شروع کروں جب آپ کام شروع کروں گے تو یہ ہرڈر بالت کی ہیں کہ آپ کے پاس پائنئر نہیں ہے یا آپ کے پاس مطلب کے پیمٹ کیسے لینے نہیں ہے یا واتایور جو بھی اس کے بہت سارے ذرائعیں ایکسچینجر بیٹھے ہیں یا واتایور جو بھی وہ بات کی باتیں ہیں لیکن سب سے پہلے اپنے آپ جو نیگٹیوٹی ہیں وہ ختم کریں گے یا میرے پاس یہ نہیں ہے یا میرا نیٹ سلو ہے یا میرے پاس لیکن مجھے اچھی سرا تھی یاد ہے کہ میرے پاس لائپٹوپ اسٹر کے پی تھی ہوتے تھے پی تھی مطلب کے آج سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پی تھی کیا ہوتا تھا اس ٹائم مطلب کے پانچ سو باران کے رحم ہوتے تھے لیکن اس پر میں نے آفٹر ایفیکٹ اور لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ہے اپنے آپ کو سٹیبل کیا اپنی فیملی کو سٹیبل کیا اللہ کا شکر آپ نے روزی دی ہوئی ہے آکل بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا ویورگ کے لئے ایک اور موٹیویشن سٹوری ہے کہ کس طرح انہوں نے آٹھنے کے بعد وہ اپنی سکلڈ ویٹ کرنا سٹارٹ کر دی اور ماشا اللہ آج یہ ویڈیو انیمیٹر اور ویڈیو انیمیشن کی سرویسیز دیتی ہیں فائی ور پہ صرف فائی ور پہ کام کرتے ہیں اور ماشا اللہ لاکھوں روپیا کمارے ہیں ابھی میں ڈریکٹ بتاؤں گا تو آپ پرشان ہو جائیں گے اتنے بھی کمار سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ کماتے ہیں پاکستان میں ایسے بندے بھی ہیں کروڑوں بھی کمارے ہیں ہم تو لاکھوں کی باتیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان سے بھی ہے میں آپ کی ملوقات کسی نہ کسی دن کرواؤں گا تینکیو آکل بھائی آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لئے ٹائم نے گا آپ کا بھی بہت تینکیو آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دی ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے آپ جب حکم کریں ہم حاضر ہیں مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سے بہت کر کے اس طرح ایک بندے کا خواب ہوتا ہے وہ خواب آج میرا پورا ہو چکا ہے یہ آپ کا پیار آکل بھائی آپ جیسے اچھے استادوں کو رب نے ہمیں نوازا یہ ضرور کریڈٹ دیں گے لائف میں کہ ان کی وجہ سے آپ کچھ ہیں بالکل تینکیو آکل بھائی اللہ حافظ